جیال ایوری بیڈی میں ہوں سلمان آپ دیکھ رہے ہیں گنیار ساج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ڈراما سیرل میرا دل میرا دشمن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویس تھے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل بنے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن برس کر دیں اور لائک اور کمنٹ شیئر سب پوچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کا دل کرے تو جی ہاں اب آئیکہ مزہ کیونکہ اب شامیر بلیک میل ہونے جا رہا ہے اپنی ماں کے ہاتھوں ادھر اس کی ماں نے مائرہ کو دمکی دے دی ہے کہ تم جا کے میرے بندے سے کہو کہ وہ ایمن کو طلاق نہ دلوائیں نہیں تو میں زفر کو جا کے سب کچھ جا کے سست بتا دوں گی کہ تمہارا چکر شادی سے پہلے میرے بیٹے کے ساتھ تھا اور یہی بات جب وہ جا کے اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہاں مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہارا شادی سے پہلے جس لڑکی کے ساتھ لفڑا تھا جس لڑکی سے تم پیار کرتے تھے جس لڑکی سے تم محبت کرتے تھے وہ آج لڑکی وہ ہی ہمارے گھر میں تمہاری ساس بن کے یہاں پہ موجود ہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسے تنگ نہ کروں یا اس کی بات زفر کو نہ بتاؤں تو تم اپنے باپ کو جا کے کہو کہ ایمن کو طلاق نہ دلوائیں اگر ایمن کو طلاق دلوائیں گے تو میں ادھر اس کو بھی طلاق دلوائیں گے یہ بات سنتے ہی علی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے چھت سے آسمان سائیڈ پہ ہو جاتا ہے اور بارش آ جاتی ہے جیسے کہ آج کھراچی میں بارش پائی گئی تو اب کرنیا کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ اب علی اپنے باپ کو جا کے پھر سے سمجھائے گا اور انہیں کہے گا کہ نہیں پاپا جی اب ہم لوگ ایمن کو طلاق نہیں دلوائیں گے تو لیکن ایمن ہارتی نہیں ایمن چلے جاتی ہے جھیل میں علی کو ملنے کے لیے تو وہاں پہ جا کے اسے وہ کہتی کہ تم مجھے طلاق نہیں دوگے جو ہونا ہے ہو جائے ہم ایک دوسرے کو طلاق نہیں دیں گے اب آگے آنے والی قسمیں دیکھیں ہوتا ہے کیا جی آپ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو پر ایک نئے ٹوپک پر اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں فیمان اللہ